سن دو ہزار سات میں قتل ہونے والی پاکستان کی سابق وزیر آزم بینظیر بھٹو کے نام پر دو ہزار آٹھ میں اس پانوی شہر بارسلونہ کی ایک بلدیا سانت آدریہ دے بیسوس کے علاقے لا مینہ میں ایک گلی کا نام بینظیر بھٹو رکھا گیا اس گلی کا نام بینظیر رکھنا ہمارے منصوبے گلیاں خواتین کے ناموں پر کا حصہ ہے یہ منصوبہ سن دو ہزار ایک میں شروع ہوا تھا جس میں یہ جائزہ لیا گیا تھا کہ بڑی تعداد میں گلیوں کے نام مردوں کے ناموں سے منصوب ہیں سیاست، فن، سماجیات اور دیگر شعبوں میں نمائے خدمات سر انجام دینے والی خواتین کے ناموں پر بھی گلیوں کے نام ہونے چاہیے تاکہ ناموں کے معاملے میں صرفی اعتبار سے توازن قائم ہو اور سماج میں خواتین کے کردار کو بھی یاد رکھا جا سکے فہرست میں مختلف شعبوں سے وابستہ چودہ خواتین کے نام شامل تھے ووٹنگ کے بعد اس گلی کا نام ہمیشہ کے لیے بے نظیر سے منصوب کر دیا گیا ہے اسپین میں گلیوں کو نام دینے کی اس روایت اور بے نظیر بھٹو کے بارے میں انہوں نے مزید بتایا گلیوں کو شخصیات کے ناموں کے ساتھ منصوب کرنے کا یہ نظام معمول کے مطابق نہیں ہے عام طور پر ہر بلدیا میں ایک کمیشن ہوتا ہے جس میں شہر کی تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندگان شامل ہوتے ہیں لیکن اس نام کے تیہ ہونے کا معاملہ تھوڑا مختلف ہے ومن کاؤنسل کی طرف سے دیئے گئے چودہ ناموں میں ایک بے نظیر بھٹو کا نام تھا بے نظیر کا انتخاب اس لئے کیا گیا تھا کہ انہوں نے ایک بڑا سیاسی منصوب حاضل کیا وہ ایک مسلمان ملک کی پہلی خاتم وزیراعظم بنی ان کی یہ جد و جہت عورتوں کے لیے ایک مثال ہے سمیرا صاحب بارسلونہ میں رہتی ہیں جو تنوو اور مساوات کو اس شہر کا حسن سمجھتی ہیں اور وہ بتا رہی ہیں کہ بارسلونہ شہر میں بے نظیر بھٹو کے نام پر اسٹریٹ دیکھنے کے بعد وہ بے نظیر کے بارے میں جاننے کے لیے کس طرح متجسس تھی اور ان کے بارے میں پڑھنے کے بعد ان کے احساسات کیا ہیں میرا نام سمیرا ہے اور میں بارسلونہ میں رہتی ہوں اس شہر کے علاقے لامینہ میں بے نظیر بھٹو نام کی ایک سٹریٹ دیکھی تو مجھے تجسس ہوا کہ یہ کون ہیں میں نے ان کے بارے میں پڑھا اور جانا کہ انہوں نے کس طرح مساوات اور پاکستان میں جمہوریت کے لیے کوششیں کی مجھے خوشی ہے کہ بارسلونہ بے نظیر اور ان جیسی مثالی خواتین سے رنگ مذہب اور نسل کے امتیاز کے بغیر محبت کا اظہار کرتا ہے گزشتہ کئی برسوں سے بارسلونہ میں مقیم پاکستانی صحافی ارشد نظیر ساحل بتا رہے ہیں کہ وہ اور دیگر پاکستانی جب پاکستانی شخصیت کے نام پر اس گلی کو دیکھتے ہیں تو کیا محسوس کرتے ہیں پہلے تو تارکین وطن ہونے کی حصیت سے ہمیں اپنایت اور تحفظ کا احساس ہوتا ہے کہ یہ شہر سب کے لیے ہے اور چونکہ یہاں بہت سے پاکستانیوں کی تداد ہے تو ان سب کو یہ دیکھ کے فخر اور خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ان کی سابق وزیراعظم کے نام سے یہاں ایک گلی کو منصوب کیا گیا ہے بینظیر بھٹو نے ستمبر 1994 میں بطور وزیراعظم اسپین کا دورہ کیا وہ الہمراہ اور کرتبا بھی گئیں اسپانوی عوام ان کے قتل پر رنجیدہ تھے آج بھی ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے شہر میں گلی کا نام ان سے منصوب کر کے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں حافظ احمد جی ڈی و اردو بارسلونا اسپین